سببتی مہدے سہروں میں بیعور سہر میں مشن گراؤنڈ جو کی بیعور کا مکھی سما روشتل ہے یہاں پر ستونتر دیوست کنتر دیوست انیس سرکاری سما آئیوزیت ہوتے جارہے چونکہ بیعور سہر کی بساؤٹ کے سمیے سے عیسائی سماج کی سنسطہ کاپی رہی ہے ان کے نام سے آج بھی مشن گراؤنڈ ہیں اس لیے یہاں کئی بھومیاں عیسائی سماج کے نام سے درج ہیں مشن گراؤنڈ کی بھومی عیسائی سماج کے نام ریکارڈ میں درج ہے یونائٹیڈ چرچ آف ناردن انڈیا ٹرشٹ ایسوسیاسن عیسائی سماج کی ایک ریجسٹرڈ سنسطہ ہے جس کا مکھیلے ممبئی میں افتاپیت ہے جس کا ریجسٹرشن نمبر 312 سن 1938 گنچالیس جناک 93 گنچالیس ہے اس سنسطہ کے نام پر پورے بھارت میں بھومیوں کا ریکارڈ درج ہے تتہ بیعور میں بھی اس کی بیس قیمتی بھومیاں ہیں لیکن اسٹیپن پتر ایبی شنگ تتہ کچھ اینے لوگوں نے مل کر کثیت فرضی یو سی این ای ریجسٹرشن نمبر 114 دوزار چار پانچ چندگڑ میں فرضی طریقے سے پنجکرت کروا کر بیعور سہر میں پانچ سمپتیوں کا عوید بیچان نمہ کیا گیا ہے اس پرکرن میں اسٹیپن سنگ اور اینے لوگوں کے ویروت مقدمہ نمبر ستہائیس اوبلک اٹھارہ اٹھائیس اوبلک اٹھارہ گنتیس اوبلک دوزار اٹھارہ تیس اوبلک دوزار اٹھارہ اور نو اوبلک دوزار اٹھارہ درد ہو کر عوید بیچان پر اوپروکت لوگوں کی گرفتداریاں بھی ہوئی ہیں پورے پرکرن کی جارٹس بیچان میں ابھید مانتے ہوئے چالان پیس کیا گیا تھا اس میں اکتی یکتی کو یونائٹیڈ چارس آف نارڈین انڈیا ٹرشٹ ایسوسیانسن ریجسٹرڈ سنستہ کا نیتو سچیو نا ہی پدادیگاری ہونا پایا گیا ہے ابھی تک بیس جولائی دوزار بیس کو ریو رفک مسیح نامک وقتی دوارہ بیعور میں اتیاسک ستل جو میسن گراؤنڈ کی بھومی ستنانتہ دیوست سمارو راشتی پر منائی جاتے ہیں کہ بیس قیمتی بھومی خسرہ نمبر دو سو ایک اوبلک کو ٹکڑوں میں کر کے فرضی طریقے سے راج کمار بھاٹیا نیوہ سی جیپور کے نام عوید بیچان پنجی کرت تروازنے کا پریاس کیا گیا ہے جس کو میں نے جن ہت میں رکوایا ہے بیچان پنجی کرت ہونے اور اوپ پھردی ریکٹی کو ستہائیس جولائی دوزار بیس کو کاریلے اوپ ندیشک پنجی کرت اجمیر جیلا کلیکٹر کے بیچان پنجی کرن کروانے ہتو پراتم پتر دیا اس پر اوپ مہا ندیشک پنجیرن اجمیر دوارہ اوپ پنجی کر بیعور کو پتر لکر کاروائی کرنے ہو کہا ماننی ادھیکس موڈے میں منطری موڈے سے نیویدن کرنا چاہوں گا کس پرکار فرضی طریقے سے جو سہر کی بیس قیمتی بھومیاں ہیں ان کو بیچان کرنے والے فرضی طریقے سے جو لوگ آتے ہیں ان کے اوپ پر کاروائی ہونی چاہیے ایک رجسٹری اگر اس کی رجسٹری ہو جاتی ہے تو بیعور میں اتنی بڑی بھومی اور کوئی سرکاری سماروں کے لیے کوئی وہاں بچے گی بھی نہیں ساتھ میں میرا نیویدن ہے سمیے کا عباو امرتکور اسپطال بیعور کی بیلڈنگ بنے ہوئے کوئی سو ورس پرانی ہے جو انگریگزوں کے سمیے سے بنی ہوئی ہے منطری موڈے ورطمان میں کافی زردر روستہ میں ہیں اس میں کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسی بیلڈنگ کے ساتھ بیعور سیرکار ڈاک بنگلہ کی بیلڈنگ بھی اسی سمیے بنی ہوئی ہے جو رات میں دھردھرہ کر اتانک پوری کی پوری دھرہ سائی ہو گئی ہے رات کا سمیے ہونے کے قارن کسی پرکات کا وہاں جن آنی نہیں ہوئی اگر دن میں گرتی تو کافی سنکھیا میں جن آنی ہو سکتی تھی اسی پرکار امرتکور اسپطال کی بیلڈنگ اگر گرتی ہے تو ہزاروں کی جن آنی ہو جائے گی اتے اس بیلڈنگ کو آپ سروے کروا کر نشط طور کے اوپر اس کے اوپر بجٹ کی بیوستہ کروای جائے تاکہ وہاں اسپطال کی جگہ واپس اسپطال بن سکے ابھی کوویڈ والا بجٹ بھی اس پر جا رہا ہے کہیں اس کی بھی جاو سکتا ہوگی تو آپ اس میں بھی ہمارا بھی سیوگ لے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر بلڈنگ کو نئی بنانے کیلئے ایسا کوئی بیوستہ بنانے کیلئے نگر پرشت کے اندر کروڑوں روپے کا گھپتا چل رہا ہے سپائی کرمچاریوں کو پیمنٹ کرنے کے لیے نگر پرشت پریسان ہوتی ہے پرکوٹے کے باہری وارڈ ہیں جو کچھی بستیاں میں بنے ہوئے ہیں نہ پانی ہے نہ پائپ لائن ہے نہ بیزلی ہے کچھی روڑوں پر سرکے ہیں وہاں پر کسی پرکار کا جو یہ بھوم آپیا اپنی اپنی کولونیاں کار کر کے اور بینا ماپ دنکے وہ کولونی کار دیتے ہیں اور بولی بولی جنتہ کو بیچ کر کے اتی شریع کر لیتے ہیں بعد میں تکلیب ہوتی ہے اور نگر پرشت کے بعد میں وہ گڑے پڑتے ہیں تو کم سے کم میرا آپ سے نیویدن ہے کہ وہاں پر سڑکے تو کم سے کم بن جانی چیئے سڑکوں کے لیے نگر پرشت کے پاس ہم بجٹ نہیں ہیں رائجیس سرکار کی طرف سے بیعور میں بجٹ کو ایک روپیہ نہیں دیا گیا ماننی منتری مودہ ہے آپ سے نیویدن ہے کہ اس کم سے کم اس سواسن ویباق کی طرف سے ہمارے کو بیعور میں کم سے کم کچھی سڑکیں ہیں جو پرکوٹے سے باہر بنی ہوئی ہے نگر پرشتے میں میں کوئی بی جے پی کانگریس نہیں کر رہا ہوں آپ نگر پرشت میں کانگریس کے پارست بھی جیتے ہوئے ہیں وہ بھی آسا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بچارے ہیں ان کے لیے بھی آپ کم سے کم سے کم ان کے نام پر بھی کچھی سڑکوں کے لیے بیس لاکھ کی آپ پوسنا کریں اسی آج جو بولیں اس میں آپ یہ کرنی چاہیے میرا آپ سے نیوہدہ نے ہاتھ جوڑ کر کے بیس کروڑ بولا صاحب بیس کروڑ بیس کروڑ ریپیس صاحب بیس کروڑ ریپیس ہو رہی ہے دوسرا بینا نیوہدہ نے کہ بیاور چانگ گیٹ سے سورتبول گیٹ تک اور اجمیر گیٹ سے میواری گیٹ تک جو مکھے بجار ہے اس میں عطی کرمان اس پرکار کا ہو گیا ہے ماننی ہے منتری مہدہ کہ وہاں پر ٹھیلے والے سبجی والے اور جو جانے والے بجار میں ان کے لئے بڑی دکھت ہو گئی ہے اور بجلی کے جو پول کھڑے ہیں زیادہ سمجھشہ ان کی وجہ سے آ رہی ہے میرا آپ سب سے نیوہدہ نے کہ وہ منتری مہدہ انڈرگراؤن بجلی لائنوں کا اس میں آپ بجر دیں سروے کرا کر کے تاکہ وہاں آنے جانے والوں کی سمجھشہ سے نیجات مل سکے دوسرا میرا نیوہدن ہے کہ یہ کنچرٹ پیٹرول بم سے جے کلینک تک مکھے روڑ پر اتی کرمن ہٹوائے جائے وہاں پر اتی کرمن ہٹانے کے لئے جو سڑک ہیں بہت کم سڑک ہیں یہ اتی کرمن کی بات نہیں ہو رہی ہے جہاں پر چھوٹی سڑکوں کے اندر کمپلیکس پاس کر دیا گیا ہے نگر پرشد کے دورہ پاس نہیں کیا گیا وہ ڈی ایل وی کے دورہ یہاں سے ڈی ایل وی کے دلال اس پرکار ہے کون سا کام نہیں ہوتا ہے وہ دلال کو دے دو گھنٹوں کو ہم منٹوں کے اندر کراکہ لائیں گے ثبابتی مودے میرا منتری مودے سے لبادن ہے کہ میں آپ کے اوپر آروپ نہیں لگا رہا ہوں لیکن آپ کے بیباق کے اندر اس پرکار کے دلال وہ کونٹ تھی ڈی ایل وی کو بیابر کے اندر ہوئے ہیں مک کے سڑک کے اوپر پر کسی پرکار کی کاروائی نہیں ہوتی ہے اور ابھی جو نرمان ہو رہا ہے اس کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ وہ فائل سیدھی ایسیڈی میں منگوالی اور ایسیڈی والے دو سال ہو گیا فائل روک کر کے اس کی کاروائی کر رہے ہیں کاغذوں کو چاٹ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ سمجھ میں میرے بھی نہیں آیا تو دو سال سے کاروائی انہوں نے بولی ہے اور وہ کل بھی بولا تو آپ پریسان کیوں اور سمجھا کا حل کر دو لیں ہم تو بولنا بند کر دیں گے بیچ میں نہیں بولے کل بھی بولے یہ منتری مہدہ ہے بیچ میں نہیں بولے آپ کیسے بول رہے ہو کل بھی بولے اور پرسو بھی بولے ہم روج بولیں گے آپ کیسے روک باؤ گے ہمارا سمجھ ہے ایک منٹ میں اپنی بات پرک کریں منتری مہدہ میرا سمجھے منتری جینے لے لیا پلیز میرے آپ کی نہیں ویدہ نے سبابتی مہدہ منتری مہدہ کے مہدہ سے کہ ایسے کمپلیکس کو جن ہیت میں آپ کاروائی کر کے ترنت رکھانا چاہئے کمپلیکس مالک اور ایس ایڈی والے مل کر کے یہ دونوں چلا رہے ہیں ہم فائل بھیجیں گے نہیں تم رات دن کام چالو کر کے رکھو انہوں نے رات دن کام چالو کر کے رکھا ہے وہ اسپیٹل کے مریض کس وان میں بیٹھ کے وہاں سے نکلیں گے انڈے والے سراب کی دکان چھوٹی شڑک کے اوپر اتی کرنہ ہو رہا ہے مریضوں کو آنے جانے کے لیے جگہ نہیں ہے اور اپنے کمپلیکس بن رہا ہے شاندار ان کے واہن کہاں کھڑے رہیں گے اسپطال کا روٹ عبرود ہو جائے گا اس لیے میرا نویدن ہے سبابتی مہدہ ایسے اوپر کاروئی ہونے چیئے منتری مہدہ سے میرا نویدن ہے کہ یہ آپ کے سیوگی بولتا ہے کہ بار بار کل بھی آیا تھا پرسوم آیا تھا یہ رو جائے گا اور رو جھوٹے گا لیکن ایک ویشے سے بعد نہیں تکلیب ہے اس لیے اٹھا رہے ہیں آپ کے ایریہ ہوتا تو آپ بھی اٹھاتے انہی سبابتی مہدہ جو بات تم نے کہی ہے اس کے اوپر کاروئی ہو کر کے کاروئی ہونے چیئے میرا نویدن ہے دنیاواد بلدیت یاد ہو دنیاواد سبابتی مہدہ آپ نے مجھے اندان کی مانک سنکھیا 29 پہ بولنے کا اوسر دیا سبابتی مہدہ سب سے پہلے تمہیں مکہ منتری جی کا دنیاواد کرنا چاہوں گا ان کو دنیاواد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بجٹ میں نگر نکم نگر پریشد اور نگر پالکہ کو 30-20-10 کلومیٹر کی سڑکیں دی اندرا رسوئی جو شروع کی جس کی اچھے سے بیٹھ کے کھانے کی ویبستہ اس کی بھی میں پرسنسہ کرتا ہوں اور سبابتی مہدہ میں اتنا سا اپنی اور سے کہنا چاہوں گا نگر آئے جنہ وہ پرادیشک وکاس کے سممند میں کی پہلے جب عوید کولونی کٹتی ہیں جتنا ویلوم آپ روز رکھتے ہیں اتنا تو نہیں لیکن اسے تھوڑا سا بیچ میں رکھو آپ جتنا روز والے جتنا تو نہیں پیچ میں جتنا اہلے کولونی عوید کٹی جاتی ہیں سبابتی مہدہ پتہ نہیں ویباک کھا سویا رہتا ہے اور جب کٹ جاتی ہیں یا عوید مکان بن جاتے ہیں عوید مول بن جاتے ہیں پھر ان کو سیل کیا جاتا ہے اور پھر سیل کر کے کیا کھیل ہوتا ہے وہ شاید کسی سے چھپاوا نہیں ہے میں نے تو کوئی ایسا ادان دیکھا نہیں کہ سیل کیا ہو اور پھر کوئی کاروائی ہوئی ہو ایون ایک نیا کھیل دیکھا کھپاوا